خبر بیہار کے ساسارام سے ہے یہاں جہاں بچوں کے ویواد نے اتنا طول پکڑ رہا ہے وہیں تو لوگوں نے ایک میلہ کو جم کر پیٹ دیا پیٹ پیٹ کر اس میلہ کی ہتھیا کر دی لوگوں نے ایک میلہ کی پیٹ پیٹ کر ہتھیا کر دی ہے معاملہ دیری علاقے کے ہم بیٹ کر چوک علاقے کا ہے فیلال معاملے میں پرنس سے تین لوگوں کو غرفتار کیا ہے معاملے کی تفتیر شہر بیہار کے شہر ساسارام کے ان شیطانوں کو سرادھیان سے دیکھئے ان حیوانوں کی گردود انسانیت کو شرم سار کرنے والی ہے ایک مہلہ کے ساتھ ہوئی موب لینچنگ کا یہ زندہ سبوت دیکھئے سو شاسن بابو کی راج میں مانفتہ لہولوہان ہو رہی ہے یہ تصویر بیہار کے زلہ رہتاز کے شہر ساسارام کی ہے جہاں بچوں کی معمولی لڑائی نے اتنا خونی روپ لے لیا کہ ایک مہلہ کی جان تک چلی گئے آپ یہ تصویر دیکھئے جس میں ایک دوسرے پر رہتاز ہو رہے ہیں لیکن چوٹ ہو رہی ہے ویوستہ پر یہ تصویریں ہیں دم توڑتے کانون کی اور کانون کے یہ ہتھیارے ہیں جنہیں کانون پر نہیں جنون پر بھروسہ ہے یہ ان لوگوں کا سمو ہے جسے ہم عام انسان کہتے ہیں لیکن یہ انسان کہہ لانے کے قابل تک نہیں دراصل یہ تصویر آپس میں لڑتے دو پک شکی جنہیں دیکھ کر آپ ایک بار گی تو انہیں انسان ہی ماننے سے انکار کر دیں گے اس لڑائی کی بھیٹ چڑھ گئی ایک مہلہ تصویروں میں دیکھیں کہ اس طرح لوگوں نے پیٹ پیٹ کر ایک مہلہ کو موک کے کھاٹ اتار دی شیشہ سوری کا شہر آج شرمندہ ہے تو صرف رہے لوگوں کے لیے جنہوں نے انسانیت کا گلہ گھوٹ دیا شرمنہ کیے بھی کس بڑی صدا کے پیچھے مسئلہ ہے چھوٹے بچوں بچوں نے آپس میں لڑائے کیا کی بڑوں نے علاقے کو کرکشیتر بنا دیا اور آپس میں لڑتے ہوئے ایک مہلہ کو موت کے کھاٹ اتار دیا بہار میں بھیڑ کے انصاف کا یہ پہلا ماملہ نہیں اس سے پہلے بھی خون خرابے کی خبریں بہار کی کانون ویوستہ پر سوال یا نشان لگا چکی ایسے میں سب سے بڑا سوال یہ کیا سچ میں بہار میں اپراہ ہی بے لگام ہو چکے امرجی زی میڈیا ساسارا